بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین آج کے اس دور میں بہت سارے لوگ رسپ کو لے کر کاروبار کو لے کر پریشان ہیں ان کی پریشانیاں ہیں کاروبار نہیں ہیں جیسا کہ کاروبار تو جیسا کہ ہے ہی نہیں لوگ ڈاؤن میں لیکن اس سے پہلے بھی لوگ کاروبار کی شکایتیں کرتے رہتے تھے کہ جی کاروبار نہیں ہیں رسپ کی پریشانیاں ہیں تو ایسے حالات میں کیا کرنا چاہئے میں ایک مختصر سا ایک عمل بتاتا ہوں کہ اگر اس کو کر لیا جائے تو اللہ رب العزت کی ذات حالی سے امید ہے بلکہ یقین کامل ہے انشاءاللہ بہت کم وقت میں بہت زیادہ ترقی حاصل ہوگی میں نے اس چیز کو بہت سے لوگوں کو بتایا ہے الحمدللہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی ایک نبی شکایت کی ہو الحمدللہ سب نے بلکہ میں دیکھ بھی رہا ہوں ان کو پہلے وہ اگر کاروباری نہیں تھے تو اللہ نے ان کو کاروبار دیا پہلے رزق کی پریشانیاں تھی تو اللہ نے ان کے لئے رزق کے راستے کھول دیا ایک عمل ہے بڑا مختصر خراج نہیں کر سکتا ہے رات کو سونے سے پہلے باوضوح حالت میں اگر ہو سکے تو پہلے دو رکعت نماز بھی پڑھ لی جائے صلاة الحاجہ پڑھ لیا جائے یا اسی میں اگر آپ تحجد میں نہیں اٹھتے ہیں تو اسی میں تحجد کی بھی نیت کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک سو اکیس مرتبہ سورہ فاتحہ کا ورد کیا جائے ایک سو اکیس مرتبہ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک ام الدین یہ جو سورت ہے اس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں یہ اس کو اخیر تک پڑھنا ہے ایک سو اکیس مرتبہ اگر سورہ فاتحہ پڑھی جائے تو اللہ رب العزت کی ذات عالی سے یقینی امید ہے انشاءاللہ اگر رزق کا مسئلہ ہے تو رزق کا مسئلہ حل ہوگا یا کوئی اور ایسی مشکل درپیش ہے تو انشاءاللہ اس مشکل میں بھی مدد ملے گی یا اور کوئی ایسی مصیبت سر پر آ پڑی ہے جس کا کوئی مدعوہ نظر نہیں آتا جس کا کوئی حل نظر نہیں آتا تو انشاءاللہ اس سے بھی نگات مل جائے گی آپ دیکھیں گے حیرت میں ڈال دینے والے نتائج ایک سو اکیس مرتبہ اگر سورہ فاتحہ کا ورد کیا جائے انشاءاللہ حیرت میں ڈال دینے والے نتیجہ آپ کو حاصل ہوں گے اس لئے میرا مشورہ ہے جو لوگ رزق کو لے کر پریشان ہیں یا کسی قسم کی حاجت رٹکی ہوئی ہے یا کسی اور مصیبت میں مبتلا ہیں یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے خواتین کی بہت شکایت رہتی ہے کہ ہماری سسرال میں ہماری کیرہ نہیں ہوتی ہماری سسرال والے ہمارے لئے توجہ نہیں کرتے ہمارا شوہر ہماری طرف توجہ نہیں کرتا یا ساس پریشان کرتی ہے یا جو بھی بہتا لیکن یاد رکھئے گا کبھی بھی کسی ناجائز کام کے لئے نہیں کیجئے گا اللہ دیکھنے والا ہے اللہ کی طرف نگاہ رکھئے ہمیشہ جائز پر قائم رہے اگر سسرال والے پریشان کرتے ہیں کسی عورت کو وہ اس عمل کو کر لے اور اگر اس کو یہ وقت سوٹیبل نہیں ہے رات کو عشاء کے بعد وہ نہیں کر سکتی ہے یعنی سونے سے پہلے وہ نہیں کر سکتی ہے کسی اور وقت میں جیسے صبح کو فضر سے پہلے کر لے نہیں کر سکتی نہیں آپ کھلی یا روزانہ نہیں کھلتی نماز فضر کے بعد کر لیں لیکن کر لیں اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کسی کی طبیعت خراب ہے اور اس کو دکھاتے دکھاتے تھک گئے ہیں بہت سارے علاج مالجے ہو گئے ہیں نتیجہ کوئی نہیں اس ایک سو اکیس مرتبہ کے عمل کو اگر ایک ہفتہ بھی کر کے اور کسی بوتل وغیرہ میں پانی لے کر اس میں تم کر کے اس کو بھی پی لیا جائے انشاءاللہ آپ دیکھیں یہ حیرت انگیز طریقے پر آپ کے مرض میں افاقہ ہوگا آپ تعجیب میں پڑھ جائیں گے اتنی ساری عدویات کی اتنی سارے علاج مالجے کی کوئی نتیجہ نہیں ملا اور یہ ایک علاج کیا تو اللہ کی فلسل وردست رضل ملا آپ اس کو کریں اس سے فائدہ اٹھائیں انشاءاللہ بہت نفع حاصل ہوگا اور سورہ فاتحہ ویسے بھی ام القرآن ہے خلاصت القرآن ہے پورے قرآن کی ماں اس کو کہا جاتا ہے پورے قرآن کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ اس میں اللہ رب العزت نے بے انتہا بے انتہا شفا اور جانے کیسے کیسے خزانے اس میں چھپا کے رکھیں آئیے ہم اور آپ سب اس سے استفادہ کرتے ہیں اس کا ایک اور نتیجہ ملے گا آپ کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی بار بہت ساری محنتیں ہونے کے بعد دل کسی ہدایت کی طرف آمادہ نہیں ہوتا ہے سورہ فاتحہ پڑھنے والے کی جو کیفیتیں ہوتی ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ سامنے اللہ اس کو محسوس کرتا ہے کیا اس بندے کی کچھ بات اور یہ ہے اور ہم دے دیکھا ہے کہ اگر سورہ فاتحہ پڑھنے والے بندے کی پاس میں کوئی آکر بڑھ جائے تو وہ اس سے اتنی محبت مطلب اس کے دل میں ہوتی ہے کہ اس کو دوست بنانا اس کی مجبوری سی ہو جاتا ہے مطلب وہ سمجھتا ہے یارے بہت بھئی یہاں تو کچھ اور ہی بات ہے بھئی اس آدمی کو تو دوست بنا نہیں بنانا ہے کتنی اچھی بات ہے لوگ چاہتے ہیں ہمیں عزتیں ملیں میں کہتا ہوں سورہ فاتحہ پڑھئے لوگ چاہتے ہیں ہمیں شفا ملیں میں کہتا ہوں سورہ فاتحہ پڑھئے لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری مسئلوں کا حل ہو میں کہتا ہوں سورہ فاتحہ پڑھئے لوگ چاہتے ہیں رزق ملیں میں کہتا ہوں سورہ فاتحہ پڑھئے اور یہ ایک سو اکیس مرتبہ ہے اس وقت میں بتا رہا ہوں ہو سکتا ہے کسی اور ویڈیو میں الگ عدد بتاؤں انشاءاللہ آج میں جرہ آج کل میں جرہ بہر آیا ہوا ہوں اور ابھی کئی دن تک باپسی کا قصد نہیں ہے سفر ہی میں ہوں مسلسل تو بہرحال نہیں ہو پا رہا ہے بہرحال فی الحال یہ کریں کہ اس سے آپ فائدہ اٹھائیں اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو نفاف عطا فرمایا